قومی اسمیلی میں ایمکیوم کے پارلیمانی لیڈر ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ کراچی کا امن سوچی سنجیز تازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے کراچی میں بداملی کے خلاف ایمکیوم نے سینٹ کے اجلاس سے واک آؤٹ بھی کیا پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار کا کہنا تھا کہ کراچی میں تاجروں بے گناہ شہریوں بلکھروس متحدہ کے کارکنوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ایسا لگتا ہے کہ شہر میں جرائم مافیا کو سری ہینٹ دے دیا گیا ہے انہوں نے صدر اور وزیر آزم سے اپیل کی کہ کراچی کی صورتحال پر فوری توجہ دی جائے میں صدر مملکت جناب آقیب علی زرداری سے وزیر آزم جناب یوسف رضا گلانی سے دست بدستہ ہو کر ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ خدارہ کراچی کی ابتر صورتحال پر توجہ مرکوز کریں دوسری طرف سینٹ اجلاس میں ایمکیم کے رہنما تائر مشیری نے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر غیری تشویش کا ادار کیا اور شہر میں امن و امان کے لیے تھوست اقدامات کرنے پر زور دیا بعد میں ایمکیم کے ارکان اجلاس سے واک اوٹ کر گئے ان کا کیا ہے کہ کراچی میں قتل و غالت بند ہونے تک اتجارت جائی رہے گا ایمکیم کے رہنما ڈاکٹر فاروق سبتار نے کہا ہے کہ کراچی میں تاوان نہ دینے پر تاجروں کو قتل کیا جا رہا ہے معاملات ہاتھ سے نکل گئے تو پورا ملک غیر مستحقم ہو سکتا ہے انہوں نے یہ بات پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں کہے ایمکیو ایم کے کارکنان کا قتل عام کیا جا رہا ہے تاجروں کو حتی نہ دینے پر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب اس کے بعد نہ کراچی میں اتنی سکت ہے نہ کراچی والوں میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ اس سے زیادہ برداشت کر سکے ایمکیو ایم کے رہنوہ فاروق ستاری کہتے ہیں کہ کراچی کی صورتحار کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت خراب کیا جا رہا ہے اس میں سب سے اہم کردار لیاری گانگ وار کا ہے وہ اسلام آباد میں پارلمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے کراچی میں خون ریزی کا عمل بہت تیزی کے ساتھ جاری اور شاری ہے عام شہریوں کو خون میں نہلایا جا رہا ہے ایمکیو ایم کے کارکنان کا قتل عام کیا جا رہا ہے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے اور اس میں سب سے قلیدی کردار لیاری گانگ وار کے ہرکاروں کا ہے سوچی 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 سوچ کیا جا رہا ہے موسیقی